اب یہ باپ اور بیٹی کی محبت کا عالم ہے یہ واقعہ ہے کہ والد اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ انداز اپناو اپنے گھروں کے اندر تاکہ آپ نے بچوں کا آپ کے اوپر اعتماد قائم آئے آپ فرماتے ہیں سمک آلہ پھر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اے میری بیٹی آپ نے جس چیز کا مجھ سے سوال کیا ہے یعنی خادمہ مانگی تھی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کا نائل بتا کروں کیا میں آپ کو اس خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں تو فرمایا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو میرشاد فرمائیں تو فرمائیں کہ جس وقت تم اپنے بستروں میں جاؤ سونے کے لئے بستروں میں لیٹو ان تکبر اللہ اربان وسلاثین کہ تم چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہو وَتُسَبِّحَاهُ سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو وَتَخْمَدَاؤُ سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ اور تینتیس مرتبہ اللہ رب العزت کی حمد یعنی الحمدللہ کہو فَوَخَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمِنْ تو یہ خادم سے بہتر تمہارے لیے منصوبہ اور ذریعہ ہو جائے گا اس سے آپ کو خادموں کی ضرورت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے یہ عمل کرتا ہے جہاں آئندہ جو کرے گا وہ خدمتوں سے خدمتگاروں سے بے نیاز ہو جائے گا اس کو خادموں کی ضرورت نہیں رہے گی اب سمات فرمائیں کہ یہ تسبیح اور تحمید کا مطلب کیا ہے یہ اگرچہ آپ کو بڑا آسان عمل محسوس ہوگا کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہنا تینتیس مرتبہ الحمدللہ کہنا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں دو منٹ کا کام ہے کر لیتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں اس کے روحانی اثرات کیا پڑتے ہیں انسان کی طبیعت کے اوپر وہ ذرا سمات فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ حکم محاسبہ دارت یہ حکم محاسبہ رکھتے ہیں وقار محاسبہ نہیں بھی نمائند اور یہ محاسبہ کرنے کا کام کرتے ہیں گویا بتقرارِ کلمِ تسبیح کی مفتاحِ توبہ یعنی جس وقت آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں توبہ کی چابی آ جاتی ہے آپ جب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ کے ہاتھ میں توبہ کی چابی آ گئی اعتزار اعتزار از تکسیرات و سییات خود میں نمائند تو آپ اللہ رب العزت کی جب پاکی بیان کرتے ہیں جب کہتے ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کا مطلب کیا ہے آپ نے کیا کہا اللہ رب العزت تمام نقائد سے پاک ہے تمام وہ وہ اصاف جو انسان کے اندر نقص بنانے والے ہیں یا کسی چیز کے اندر نقص پیدا کرنے والے ہیں ہمارا رب تمام نقائد سے پاک ہے جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ پوچھا کہو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے مولا تو پاک ہے میں پور تک سیرات ہوں تو تیرے اندر کوئی غلطی نہیں کوئی خامی نہیں کوئی نقص نہیں جب کہا مولا تو پاک ہے تو تمام نقائد اور خامیوں سے پاک ہے تو مولا ساری خامیوں اور سارے نقائد تو میرے اندر اتر آئے یہ سبحان اللہ کہنا انسان کے اندر آجزی کی کی قیفیت پیدا کر دیتا ہے اور یہ آپ فرماتے ہیں مجدد الفیسانی رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں توبہ کی چابی آجاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عظمت کو بیان کرتے ہو اور اپنی کمزوریاں اور نقائد کو بیان کرتے ہو اور نقائد کو بیان کرنے کے بعد انسان کے اندر آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جب آجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے تو رب زلجرال خود توبہ قبول فرمائے آپ فرماتے ہیں وَجَنَابِ قُدْس اُرَا تعالی عزان اِرْتِقَابِ ان سیئیات آیت شدہ بود تنزیع و تقریص میں فرمائے اب یہ سبحان اللہ کہنے کا فیدہ کیا ہوتا ہے روحانی طور پر کہ جو ان برائیوں کو ان غلط کاموں کو کے ارتکاب کی وجہ سے ان غلط کاموں کے ارتکاب کی وجہ سے جو انسان کے اوپر جو برائیاں انسان کے اوپر لابو ہو گئی تھی تو جب بندہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے تو اللہ کہتا ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ پاک ہے یہ مجھے کہتا ہے کہ پاک ہے میں اس کو پاک کر دے رہا ہو اس کی پتہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرتقب سیاد جو ہے برائیوں کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ جب اللہ رب اللہ کی عظمت اور قبرائی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے اندر آئندہ وہ برائی اور وہ غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے کیونکہ اس کے دل کے اندر اللہ رب اللہ کی قبرائی اور عظمت کا ایک درخت لگ جاتا ہے جب اللہ رب اللہ کی قبرائی اور عظمت اس کسی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتا پھر اس کے بعض اشار فرماتے ہیں پس بتقرار کلمہ تنزید تلافی یا تکسیر میں نمائد پھر بار بار جب بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام تکسیرات کی تمام تکسیرات کی تلافی ہو جاتی ہے آپ پھر فرماتے ہیں بایت دون اس کے در استغفار طلب ستر زم بس آپ فرماتے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی طلب پیدا ہوتی ہے یعنی توبہ کا مطلب کیا ہے استغفار کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے ان کے اوپر پردہ ڈال دے ودر تقرار کلم تنزیر طلب استحال زند آپ فرماتے ہیں اگر توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو وہ رب سے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی طلب کرتا ہے دعا کرتا ہے لیکن جس وقت بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس وقت اپنے گناہوں کو جڑ سے کٹنے کی دعا کرتا ہے اب ایک گناہ ہو اس کے اوپر پردہ ڈال جائے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی پردہ اٹھا دے تو گناہ ظاہر ہو جائے لیکن جب گناہ جڑ سے کٹ جائے جب ختم ہو جائے اس کا استحال ہو جائے پھر وہ گناہ باقی نہیں رہتا اس لیے ثابت ہوا کہ سبحان اللہ کہنے والے گناہ پردے میں نہیں آتے بلکہ مٹ جائے کرتے ہیں میں نے کوئی آپ سے کہا کہ سبحان اللہ کہو گے تو جتنے درخت لگیں گے میں نے درخت نہیں لگایا میں نے گناہوں کے اور تکسیرات کے اور برائیوں کے اور سیعیات کے درخت کٹے ہیں چاڑیاں کٹی ہیں امام ربانی نے سبحان اللہ کہنے کے بعد درخت لگوائی نہیں ہے جس طرح نقیب کہتے ہیں ایک او ایک وار سبحان اللہ تے درخت لگ جاتی امام ربانی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے برائیوں کے چاڑیاں اور درخت کٹ جاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ عجب کلمہ کہ سبحان اللہ عجیب کلمہ ہے الفاظش درغایت قلت و معانی و منافعان در نہایت قسرت آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ بہت کم ہیں نہایت قلیل الفاظ ہیں سبحان اللہ عجیب کلمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب کلمہ ہے اس کے الفاظ کم ہیں و معانی اور منافع اور اس کے معانی اور نفع منافع جو ہیں وہ در نہایت کسرت کے بہت زیادہ ہیں کسیر تعداد میں اب جو الحمدللہ کہتے ہیں اس کے بارے بسمات آپ فرماتے ہیں وَبَتَقْرَارِ اُوْتَعْلَا مِن فرمائے آپ فرماتے ہیں جب مندہ الحمدلللہ کہتا ہے نا الحمدلللہ کہنے سے اللہ رب العزت نے جو نیکی کی توفیق دی ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے ادائے شکر نعم اُوْتَعْلَا مِن فرمائے اور اس کے دیل ہوئی اعنامات کا شکر ادا کرتا ہے وَدَر تقرار کلمہ تکبیر اشارہ تیس بان کہ جناب قدس اُوْتَعْلَا بُلَند ترس کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کلمہ کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بلند ہے بڑی عظمت وَالَا ہے بڑی شان وَالَا ہے ازام کے ہی اعتزاز و شکر شایان باشن کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو معذرت چانہ ہے یہ جو توبہ کرنا ہے اور یہ جو شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کی شان شایان ہے زیرا اعتزار و استغفار موتاج و بہتزار و استغفار کثیر کیونکہ بندہ جو ہے یہ بہت زیادہ استغفار اور معذرت چانے کا موتاج ہے اور استغفار کرنے کا موتاج ہے و حمد او راج بنفس او اور اس کا حمد اس کے نفس کی طرف رجوع کرتی ہے اور نفس حمد کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اس پاک وظیفے پر عمل کی توفیق اطاف کر مائے اب آپ کیا کریں گے سونے سے پہلے اگر آپ نے بسر بے جانے سے پہلے سبحان اللہ کہیں اگر وضو کرنے تازہ تو پھر کئی بات ہے نہ کر سکیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے اگر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہیں تیتیس مرتبہ الحمد اللہ کہیں اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو آپ نے حکم مصطفیٰ کو بھی مان لیا سیدہ کائنات کی سنت بھی ادا کر لی اور خدمتوں سے بھی مبرہ ہو گئے اب آپ کو خادم کی ضرورت نہیں رہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تعالیٰ فرمائے یہ عمل قیاء ترے لگے کہ نہیں اے میں بابے انہوں نہیں کہنا اے نوجوانوں یاد رکھو آپ سے ہمیں بڑی امیدیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور یہ جو عمال ہیں یہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضور سرور دعالم صلی اللہ 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 ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرنے والے آمال ہیں اب جب بھی آپ یہ عمل کیا کریں گے تو آپ مجھے سچے دل کے ساتھ بتاؤ کیا آپ کی توجہ سیدہ پاک کی طرف نہیں جائے گی جائے گی کیا آپ رب العزت کی بلندی اور شان کے متعلق آپ کی توجہ نہیں جائے گی ضرور جائے گی جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے تصوف اور روحانیت کے اندر پہلا قدم رکھ دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا اور ان کو جن بزرگوں سے فیض ملا ہے ان کا اور ان کو جن کا فیض ملا ہے صحابہ اکرام کا اہل بیت اطار کا اور سرور کانان سرور کائنات صلی اللہ علیہ سلم کا جو فیض سلسلہ پہ سلسلہ نسل کر نسل ہم تک بہنچے ہیں اسے ہمیں بھی مستفیز فرمات وآخر العوان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر کسیر